پنجاب اسمبلی میں راہ حق پارٹی کے رکن مولانا معاویہ آزم نے کہا کہ تحریک انصاف کو صوبے میں ہر صورت ڈیلیور کرنا ہوگا ورنہ ان کی حکومت پانچ سال میں فیل ہو جائے گی جبکہ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ ایوان میں مصبت اپوزیشن کرے اس وقت ہمارے نمائے دے مولانا معاویہ آزم کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا مولانا معاویہ آزم کا ہمارے ساتھ پاکستان راہ حق کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں معاویہ آزم وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں پنجاب اسمبلی میں وزرائل نومنتخم وزرائلہ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کو کچھ نسیحتیں کی ہیں اور ان سے کچھ باتیں کی ہیں ان حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا توقعات ہیں کہ آج قائد ایوان کا انتاب ہوا ہے تو انہوں نے اسمبلی میں جو باتیں کی ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کیا توقعات پنجاب حکومت ہیں معاویہ سب آپ بتائیے گا آپ نے نومنتخم وزرائلہ کو بھی مسائل کے حوالے سے پنجاب کے بتایا ہے ارکائے کا ان کا علاقہ جو ہے وہ میرے سے زیادہ بسماندہ نہیں ہے میں ان سے زیادہ بسماندہ علاقے میں رہ دوں تو ان سے کیا توقعات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب کی تاریخ کا آج بہت بڑا دن ہے ایک ایسی پارٹی کا پرائم منسٹر منتخب ہوا ہے جس پارٹی کو شاید چند سال پہلے تک کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مرکز میں یا صوبے میں حکومت بنانے کا موقع ملے گا تو موقع ملا ہے اس سے پہلے پاکستان کی بڑی بڑی پارٹیاں اس صوبے میں اور وفاق میں اپنا سیاسی کردار ادا کر چکی ہیں اور دیکھیں لوگ وہی ہیں جو پہلے نون لیگ کے ساتھ چلے ووٹرز بھی اور کینیڈیٹس بھی اب لوگ ان کے ساتھ کیوں ہیں کینیڈیٹس کی بحث میں تو میں نہیں جاتا لیکن ووٹرز صرف اور صرف اگر تحریک انصاف کی طرف گیا ہے تو اس کی وجہ ڈیولپمنٹ ہے اس کی وجہ بے روزگاری کا اور پسماندہ علاقوں کا بہتر ہونا ہے پسماندگی کا خاتمہ ہے اور پی ٹی آئی کا دیا ہوا وہ ایجنڈا ہے وہ منشور ہے جس میں انہوں نے کہا ہم اتنی نوکرییں دیں گے ہم اتنا بزنس لائیں گے ہم لوٹے ہوئے پیسے کو واپس لائیں گے تو در حقیقت یہ ساری باتیں قوم کی آواز تھی اگر پی ٹی آئی خدا نہ خاصتہ ڈلیور نہ کر سکی تو جو آپ کے ذہن میں خدشات ہیں وہ سو فیصد درست ہیں کہ پی ٹی آئی کو فیل ہونے میں پانچ مہینے بھی نہیں لگیں گے باقی حکومتیں تو پانچ سالوں میں فیل ہوتی ہیں یہ خدشہ ان کے ذہن میں بھی مندلہ رہا ہے مجھے امید ہے وہ ڈلیور کریں گے اچھی توقع رکھنی چاہیے میں نے سی ایم صاحب کو آج یہی نصیحت کی ہے میرا بھائی ہے کہ پاکستان کے سکول اتنے اچھے ہوں کہ ہمارے بچے یہی پڑھیں تو اپوزیشن سے آپ کو کیا توقعات ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھی اپوزیشن کریں اپوزیشن سے میں نے گزشتہ اجلاس میں بھی کچھ بات کی تھی دیکھیں اگر تو اپوزیشن تنقید براہ اصلاع کی نیت سے بیٹھی ہوئی ہے تو ویلکم کرنا چاہیے اور اگر تنقید براہ تنقید صرف اس لیے کہ ہم نے ہاؤس کو چلے نہیں دینا ان کو لگ پتا جائے ابراہیم لکی ملالا معاویہ آزم کے ساتھ موجود ہے ابراہیم لکی آپ کا بہت شکریہ